اللہ تبارک و تعالی جو تمہاری دعائیں جلدی قبول نہیں فرماتا اس کی وجہ کیا ہے؟ دعائیں جلد قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگر دعائیں جلد قبول ہوں تو پھر بدعائیں بھی جلدی قبول ہونی چاہیے اور ماں اپنے بیٹے کو عام طور پر اپنی اولاد کو کتنی بار دن میں بدعائی دیتی ہے؟ ہم کیا کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو غصے میں آ کر کہنا نہیں چاہیے؟ لوگ تو اپنے بچوں کو مرنے تک ہی بدعائیں دیتے ہیں ٹرک کے نیچے آنے تک ہی بدعائیں دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بات کریں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ان پر برائی بھیجنے میں جلدی فرماتا جس طرح وہ لوگ خیر کی جلدی چاہتے ہیں تو اب تک تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا یعنی اگر تمہاری دعائیں کچھ دیر سے قبول ہوتی ہیں یعنی قبولیت دیر سے ظاہر ہوتی ہے تو بدعائیں تو اللہ تعالی قبول ہی نہیں کرتا بہت ساری بدعائیں تو تم کہتے ہو بات نکل جاتی ہے کتنی بار تم نے کہا ہوگا اپنے بچوں کو تو اللہ فرماتا ہے کہ سوچ سمجھ کر انسان بات کرے اگر جو وہ شر غصے میں آ کر غلط جملے بولتے ہیں اگر وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں جس طرح تم خیر کی دعا کی طلب میں جلدی کرتے ہو اگر ہم ساری کے ساری تمہاری باتیں جلدی جلدی ماننا شروع کر دیتے تو اب تک تو تمہارے بچے بھی نکل چکے ہوتے اب تک تو تمہارا اپنا بھی خاتمہ ہو چکا ہوتا بندہ غصے میں اپنے آپ کو بھی بعض وقت بدعائیں دے دیتا ہے کیا کچھ نہیں کہہ دیتا تو بتایا کیا گیا اس میں کہ انسان اچھی بات کہے بدعائیں کسی صورت میں نہ اپنے آپ کو دے نہ ہی اپنے بچوں کو دے اور اگر دعا میں تاخیر ہوتی ہے یا دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو صبر کریں ایسا ممکنی نہیں ہے کہ بندہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمایا یہ تو ممکنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قبول قبول فرماتا ہی فرماتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کی خلاف نہیں کرتا قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں کبھی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے جو مانگا ہوتا ہے وہی اس کو دے دیا جاتا ہے کبھی یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ اس کے لئے اچھا نہیں ہوتا اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا عطا فرماتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ نوکری عطا کر دے یہ بس یہ والی نوکری مجھے عطا کر دے یہ بس یہاں میں نے انٹریویو دیا ہے میری بات بن جائے اب وہ نوکری کتنے کی آٹھ دس ہزار درم کی اب وہ یہاں اس وقت صبر کرے گا نوکری نہیں کرے گا کل کو اپنا کام شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مہینے کا چالیس ہزار عطا کرے گا ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا جب بندہ جو بعضوں کا سوچ رہا ہوتا کہ مجھے اسی فیلڈ میں کام کرنا ہے اسی میں کرنا ہے خیر کہیں اور لکھی ہوتی ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی اسے بزنس ملتا ہے اور بزنس میں اس کو ترقی ملتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا تو ہم جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے یعنی ہم لوگ انسان نہیں جانتے تو پروردگار عزوجل کی رضا میں بندہ راضی رہے تو دعا قبول ہوتی ہے مگر دعا کی قبولیت میں کبھی جو مانگا ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور کبھی اس سے بہتر ملتا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بدے نے جو مانگا ہوتا ہے وہ تو نہیں ملتا مگر اسے کسی بڑی آفت سے کسی بڑی مسئیبت سے بچا لیا جاتا ہے اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے کوئی حادثہ لکھا ہو اس کے لئے فالج لکھا ہو اس کے لئے کوئی زمین کی آسمان کی کوئی بلا لکھی ہوئی ہو اس کے لئے کوئی زلزلہ لکھا ہوا ہو اس کے لئے کوئی ایسا سفر لکھاؤ جس سفر میں حادثہ ہو اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے اور وہ اس حادثے سے محفوظ رہتا ہے یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتائیے کہ میرے لئے بہتر ہے یا نہیں اور میرے لئے دعائے خیر بھی کریں اور عام طور پر لوگ جاتے ہوئے بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں یہ معمول ہے مسلمانوں کا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے تھوڑی دل خاموش رہا فرمایا سفر کرو تمہارے لئے خیر ہے اور اس کے لئے دعائے برقد بھی کی جب وہ رات کو سویا تو رات کو جب سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ میں راستے میں میرا سارا مال لٹ گیا مجھے ڈاکووں نے لوٹ لیا بلکہ مجھے مار ڈالا حلاک کر دیا مجھے اور مجھے اتنی اتنی تکلیفیں آئیں اور آخر اکار میں دنیا سے ہی چلا گیا وہ گھبرا کر صبح اٹھتا ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ سفر میں بہتری خواب میں نے یہ دکھا ہے آپ نے فرمایا کہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا وہ تجھے خواب میں دکھا دیا گیا سفر تیرا خیریت کے ساتھ ہی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے ایک خواب کے ذریعے بزرگوں کی دعاوں کے ذریعے تو دعا کسی بھی صورت میں رائے گا نہیں جاتی کسی بڑی بلا اور آفت سے انسان بچا لیا جاتا ہے اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو دعا کا فائدہ اور سمرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لئے وہ نیکی رکھ لی جاتی ہے اور قیامت کے دن جب بندہ اور نیکیوں کو دیکھے گا تو عارضو کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی ساری یہاں جبا ہوتی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اس امت پر اور اروردگار ازاو جل اطاف فرماتا ہے